تو سیرو کو کچھ ایسے گھما کے لے کے جا رہے ہیں کیوں؟ یہ جب بھی جا رہا ہے نا گھر سے واپس میں آ رہا ہے دو دو تین تین چار چار دن میں واپس آ رہا ہے تو اس کو باندھ کے ہی رکھا جا رہا ہے اب یہ کہیں نہیں جا سکتا فلال کے لیے جب تک اس کو گھر میں رہنے کی عادت نہیں پڑی ہے ہیلو گائز گوڈ بارننگ اور سواگت ہے آپ کا میرے ایکنے بلوگ میں ایکنے بلوگ کی سرواز ہو رہی ہے وہ اپنے گاؤں سے ہو رہی ہے اور سیرو کو باندھ کے گھمایا جا رہا ہے کیونکہ اس کی اتنی گنڈی عادت ہوگی ہے یہ گھر سے جا رہا ہے تو تین تین دن تک واپس میں آ رہا ہے اور موسم کی بات کریں تو چاروں طرف دھوپ لگ چکی ہے کچھ اتنا بیارہ موسم ہو رکھا ہے آ جا گھر آ جا اور آپ دیکھو کتنی جلدی کہنا مان دے رہا کیا ہوا بیٹھ گیا تو میرے سڈنلی پلان ایسی بنتے ہیں اور میں ابھی جا رہا ہوں مارکیٹ کی طرف کیونکہ گھر میں آس کوئی بھی نہیں ہے سارے لڑکے جو ہیں ادھر ادھر چلے گئے ہیں میں اکیلا بچ گیا ہوں تو گھر میں اکیلے رہنے کا من نہیں کرتا ہے کسی لئے میں پلان کر رہا ہوں اگستو منی جانے گا تو آج ہے اگستو منی چلتے ہیں گھومتے پھرتے میں آیا تھا L&T روڑ پہ یہ پیچھے جو ہے L&T ہے اور یہاں پہ بجلی یہ جو ہے اگستو منی کا بجلی گھر ہے یہاں پہ بجلی بنتی ہے ڈیم جو ہے وہ کنڈ میں ہے اور یہاں پہ بڑی بڑی مسینیں کھڑی ہو رکھیں ہیں اور اس کا نام اب بدل کے L&T سے جو کر دیا وہ رینیو کر دیا رینیو اس کا نام چینج ہو گیا اور یہ ہے مندہ کی نی ندی جو جسٹ اس کے بغل پہ تو اسی ندی میں کنڈ میں ڈیم بنا ہوا ہے اور وہیں سے جو ہے پانی آتا ہے اور یہاں پہ بجلی بنتی ہے آج کا جو کام ہے وہ گوبر ڈالنے کا کام ہو رہا ہے ممی جو ہے وہ گوبر بھر رہی ہے چار کنڈے بھر دیئے تو یہ کنڈی ہے تو ہمیں یہاں سے کافی دور جانا ہے چلے چلو ممی چلی گئی ہے اور اب میں چلوں گا پیچھے پیچھے جن کے تو ہمیں گوبر ڈالنا ہے وہ گھر سے تھوڑا سا دور ہے اور یہ گام والا راستہ ہم کو جانا ہے تھوڑا بہت دور کیا ہے تب سین سوٹ تمہیں سپائی کر رہے ہو یہ وہی والے کھیت ہیں جن میں کچھ ٹائم پہلے میں نے ہر لگائی تھی اور آج ہم ان میں گوبر ڈال رہے ہیں تو پوسیبل ہو سکتا ہے کہ سام کو میں اس میں گے ہوں کی بھوائی کر دوں اور ممی ممی میری باتیں سن کے نا ہمارا ریاکسن ہے کہ تم نے کام تو کرنا ہے نہیں ممی کا بولنے کا مطلب یہ ہے پیسے بھی زیادہ کھیت نہیں ہیں چار پانچی کھیت ہیں ہو سکتی ہے آرام سے ماں ہاں ہاں ہوں نا ہوں تو نہیں سکتی ہے بیلکول ماں بول دی ہے نو بجے گھوٹ اور کام تو کرتا ہے تو شیرو جو ہے وہ گھر پہنچ سکا ہے اور شیرو دو دن تک گھر سے گائب تھا پھر جا کے میں اس کو سکوٹی میں لے گیا ہوں اے شیرو ہیلو بول سب کو اور ممی اور میں پتا کیا کر رہے ہیں ہم چار چار کنڈی کر کے بھر رہے ہیں جیسے ایک دو تین چار کنڈی ہوگی چاروں بھر کے پھر رکھ دے رہے ہیں اور پھر جو ہے ایک ساتھ چار کنڈی ڈال رہے ہیں ہیلو میں شیز گھر ہی ہاں آئیو نا 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 تو ایسے بیگا جاتا ہے گوبر کھیت میں جب کنڈی میں لاتے ہیں کچھ اس طرح ڈالتے ہیں ممی نے وہاں پہ ڈال دیا میں یہاں پہ ڈالتا ہوں پھر یہ والا کھیت کمپلیٹ ہو جائے گا جب یہ آپ گھر میں ایسے کام کرتے ہو جیسے گوبر ڈالنا ہو گیا کھیتوں کا کام کرنا ہو گیا تو آپ کو بیچ بیچ میں اسے کچھ پھل کھانے چاہیے جیسے کہ گھر کے امرود ہو گئے تو ان سے موہ میں ٹیسٹ بنا رہتا آپ کی سرین میں انرجی آتی رہتی ہے اور میں بھی اپنے بھگیچے کی طرف جا رہا ہوں آج کل جو ہے نا بھگیچے کی سبجی ختم ہو گئی ہے تو سبجی ختم ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے پورا اب جو سیجن ہے نا وہ نئی سبجی مونے کا ہے جیسے ہری سبجی ہو گئی پالک ہو گیا بہت ساری چیزیں بہتے ہیں تو میں اپنے امرود کے پیڑ پہ آیا ہوں اس پہ بہت سارے امرود ہو رہے ہیں اور یہ ابھی بہت چھوٹا پیڑ ہے لیکن جس حساب سے چھوٹا ہے نا اس حساب سے اس پہ امرود بہت زیادہ آئے ہیں اور جو ہلکے ایسے کچھے کچھے امرود ہوتے ہیں جو ہلکے پکے ہوتے ہیں یہ بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں میٹھے ہوتے ہیں تیسٹی ہوتے ہیں یہ کبھی ہمارا بہت بڑا امروت کا پیڑ ہوا کرتا تھا لیکن ممی نے اس کو کار دیا تھا کیونکہ یہ امروت کا پیڑ پہ نا اب کیڑے ہونے بیٹھ گئی تھے امروت بھی کچھ سیزنال ٹائم ہوتا ہے ایک پیڑ کی بھی کمار ہوتی ہے اس پہ بہت بڑے امروت ہوتے تھے اور یہ امروت کا پیڑ اسی کا دوسرا پیڑ ہے یہ ہمارے پورے کیلے کے بگیچے ہیں تو کیلے کے بگیچے بھی بہت زیادہ ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے یہ ہم نے نیا پیڑ لگایا ہے یہ نارنگی کا پیڑ ہے یہ بھی نارنگی کا پیڑ ہے وہ بھی نارنگی کا پیڑ ہے تینوں نارنگی کے پیڑ ہے تو اب ہماری بھی نارنگیاں ہوں گی اگلے سال چاہے تھے آج شیروہ آج شیروہ گھر کی رکھوالی کر رہا ہے کرے گا بیٹا گھر کی رکھوالی کرے گا کرے گا دیکھو گیارہ بز رہے ہیں اور لوگ ابھی بھی اپنے اپنے کھیتوں میں ہر لگا رہے ہیں تو سب کا جو ٹائم ہو رہا ہے نا وہ آئیک والا ٹائم ہو رہا ہے اور ہم لوگ بھی جو ہیں اپنا کام کر رہے ہیں ہنی گوبہ ڈال رہے ہیں اپنے کھیتوں میں اب جو ہے نا کھیتوں میں بھوائی والا ٹائم ہو چکا ہے تو جتنی جلدی کام نپٹائیں گے اتنی جلدی جو ہے پھر ہی بیٹھ سکتے ہیں چھے مہینہ چھے مہینہ بھی کیا تین چار مہینہ تو ہوتا ہی ہے جب دک گیوں کی فصل پکنی جاتی تو پونے دو بچ چکے ہیں اور ابھی تک ہم لوگ گوبہ ڈال رہے ہیں اور یہ والی جو سائیڈ ہے نا یہاں لگ بک پورا ہو گیا ہے بہت سارے کھیت ایسے ہیں جن میں گوبہ ڈالنے کا پلان ڈروپ ہو چکا ہے ممی اور تائی جی آگے جا رہے ہیں اب جا کے ہم کھانا کھائیں گے پونے دو بجے آج بہت لیٹ ہو گیا کھانا کھانے میں تو پانچ پانچ چکے ہیں اور ابھی تک میں کھیتوں کا کام ہی کر رہا ہوں ممی لوگ گوبہ ڈال رہے ہیں اور میں جو ہوں وہ گھاس نکال رہا ہوں دراصل جو یہ گھاس ہے اس کو ہماری لینگگیج میں تیملے کا گھاس بولتے ہیں اور یہ میں نے اس والی پیڑ سے کٹا ہے تو کنگی لوگوں کو پیڑ پر چڑھنا آتا ہے اور کون کون لوگ پیڑ سے سے گھاس نکالتے ہیں وہ مجھے کمنٹ میں بتانا اور یہ سارے ہمارے کھیتیں جو بھی آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں ایک دو تین چار یہاں نیچے پانچ چھے جس میں گوبہ ڈال رہے ہیں اور سیرو دیکھو کہاں جا رکھا ہے سیرو دیکھو آجا 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 لے 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 سیرو سیرے وہاں جا رکھا ہے کھیتوں میں گھومنے تہلنے کے لئے اور میں یہاں پہ کھا سکھا لوں اب یہ ساری کھٹا کر کے اس پہ رکھنی ہے رسے پہ اور پھر یہ گھر لے کے جانی ہے گائیوں کے لئے دن بھر جو ہے گوبہ ڈالنے کے بعد سام کو تھکھا کے اپنے کیچن میں پہنچ چکے ہیں اور ممی اور پاپا مل کے یہاں پہ کھانا بنا رہے ہیں تو ممی جو ہے وہ دودھ گرم کر رہی ہے اور پاپا یہاں پہ روٹی بنا رہے ہیں اور پاپا ایسی روٹی بنا دے آج پاپا آج پاپا روٹی بنا دے ٹائم مل گئے تو دیکھ رہے ہوں تو مطلب کام کرنے کے بعد جب تھکان لگتی ہے نا سام کو کھانا چیز اور آج جو ہے گھر کی سبجی بنی ہوئی ہے تو کھانا کھانے کی تیاری ہو چکی ہے ممی باپا سب آ چکے ہیں کھانا کھانے کے لئے تو چلیے آج کے بلوگ کو رکھتے ہیں اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو آج کا بلوگ اچھا لگا تو لائک شیئر اور سبسکر بیٹھ کرنا چامل ہے روٹی ہے اور میٹے کرے لے کی سبجی ہے تو پاپا بیٹھ چکے ہیں ممی بیٹھ چکے ہیں تو چلیے ملتے ہیں آپ سے بہت جلد ایک نیکسٹ بلوگ میں